موسیقی 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 ایک در دین ہے وہ ایک چھوکستہ واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پیدنس ہمارے پاس آئے اور دونے کے لئے یہاں نمال کولومی میں ہے اور ہمارے کی لیٹھے آپ کو لے کے اس کو آگے لے کے لئے ساہب ساہب سوڑھوالے جزوہ میری جیسی اللہ سبحانہ و تلہ اولیاء الناس کی دعائیں آپ سب کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی OEC School of Excellence کے ذریعے قیم غریب مستحق خاندان کے بچوں کو تعلیم کا موقع فرام کر رہا ہے اور ناصل کیے غریب مستحق بچوں کو تعلیم کا موقع فرام کر رہا ہے بلکے سالہ اینڈیلٹ ایڈکیشن پرس کے ذریعے کئی ایسے وکیشنل ٹریلنگ پروگرام بھی ملک کر کے جانے جس کے ذریعے پھر روزگار نوڈالال لڑکوں اور لڑکیوں کو روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے نیک کے ٹریلنگ سنٹرز بھی یہاں پہ چل رہے ہیں جس کے ذریعے ناصل کسی غنر کی تعلیم دی جا ہے یہ بلکے ان کو اس غنر کو حاصل کرنے کے بعد نوکریاں بھی دی جائے کیا ہے یہاں چل رہے ہیں بہرحال بہت سے پروگرامز یہاں چل رہے ہیں اور ہمارا مفصل یہی ہے کہ ہم تعلیم کے موقع پر ہم کریں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں خادریت نہیں ہے مسلمانوں میں سلاحیت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے مسلمان زندگی کے دور میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہم ان آوازوں کو اور یہ کہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس بھی ہنر ہے ہمارے پاس بھی سلاحیت ہے ہمارے پاس بھی خابلیت ہے بشرت یہ کہ ہم کو کوئی موخہ دے اور آج وہ موخہ مجلس انتحاد المسلمین یہ دیکھ کر دنیا کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کی دور میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہم میں بھی جہالت کا خاتمہ کرنے کا عظم ہے ارادہ ہے ہم وہی آواز و اجداد کی نسل ہے جس نسل نے اس بلک کو تانہل دیا تھا خود و بینار دیا تھا لارخلا دیا تھا ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں بھی وہ خابریت ہے صلاحیت ہے لیکن ہم کو آزاد ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے واسے لے کر آسکر ہمارے ساتھ نہ صرف نائنصافیاں کی گئی ہیں بلکہ ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا اور ہم کو موخہ تک نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ہم کسی کے مہتاز نہیں ہیں ہم خود اپنے موخوں کو پیلا کریں گے اور ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک نئے عظم و ارادے کے ذریعے اپنے زندگیوں سے جہاں آپ کا خاتمہ کریں گے اور جو تعلیم جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اپنے تعلیم کی روشنی سے اپنے مستقبل کو اور سوارے گے اور اس کو اور سنیرہ بڑھائیں گے یہ ایک عظم ہے ارادہ ہے جس کو لے کر سانارے میں اپنے اپنے پیشن پرس آگے بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فضل کرم سے آج ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں طلاب کٹے میں ہمارا ایک مدرسہ ہے وہاں پر بھی بچے زہر تعلیم ہیں اور پھر یہاں پر بھی جہاں آتے ہیں یہاں پر بھی مدرسہ ہے یہاں پر بھی بچے زہر تعلیم ہیں اور ووکیشنل میری پروگرامز یہاں پر بھی وہاں پر بھی ہیں الحمدللہ نرسی کھوٹ باگ میں بھی ہمارا مدرسہ زہر تعمیر ہے اور وہاں پر بھی سات منزلہ اس سے بلند امارت تعمیر ہو رہی ہے پانچ منزل عمارت تعمیر ہو چکی ہے دو منزل ہونا باقی انشاءاللہ ایک یا دو مہینے میں شاید وہاں تک تعمیری کام بھی مکمل ہو جائے گا اہلا تعلیمی سال سے نرخی کن باق میں بھی ایک مدرسے کا آواز ہوگا اور وہ بچے بچے غریب بچے جن کو تعلیم کے موفر فرام نہیں ہے انشاءاللہ اس مدرسے میں بھی اور موفر بچوں کو تعلیم کے فرام کیے جائیں گے اور انشاءاللہ نے چاہا تو کل حافظ بابا نگر کے بنجان مسلم آوازی نے دی وہاں پر بھی ایک اور ہے کہ اسکول بیڈنگ کا سنگے بنیان ہے اور انشاءاللہ اہلا تعلیمی سال سے وہاں پر بھی اس مدرسے میں جانتے ہیں سنگے بنیان رکھ رہے ہیں وہاں پر بھی تعلیم کا آباد ہوگا ویسے تو حافظ بابا نگر میں ہمارا مدرسہ چل رہا ہے اور بچے وہاں پر جارے تعلیم ہے اور آج تعلیم بازگاں مطلب یہ کہ وہ بڑے لڑکیاں یا عورتیں جو تعلیم سے محرم ہوئی ہیں ان کو تعلیم کا موقع فرام کیا جائے گا ان کو اے بی سی بی یا دی بے سے ابتدا کی جائے گی صرف ان کو پڑھنا لکھنا سکایا نہیں جائے گا بلکہ یہ جو پروگرام آج شروع ہو رہا ہے یہ اس وقت تک جانی رہے گا اگر آپ لوگوں میں جل جسپی رہی تو ہم اوپن سکول سے آپ کو ٹین کا انتحان بھی لگا کے میٹرکولیک بنائے گے ٹین پاس بھرائے گے اور اس کے بعد اگر یہ باری مدالیمان کا پروگرام میں اسی طریقے سے جو اگر خواتین شرکت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو ٹویل بھی پاس کرائے گے اور اگر آپ جاری رہیں گے تو ہم آپ کو گرائیویشن کا انتحان بھی آپ سے پاس کرائیں گے گرائیویشن کو موضوع اس حقیقت کو تسریم کرو اور مانو میرے پیانے مسلمانوں کہ ہم اگر اس دنیا کے چیلنجز کا اس دنیا کی نائن صافی کا اس دنیا کی حق ترفی کا یا اس دنیا کی ہم سے لا پروہی ہے اگر اس کا مخابلہ کرنا ہے ہم کو اور اپنی لا پروہی کو پروہ میں بدلنا ہے اپنی نائنصافی کو انصاف میں بدلنا ہے اپنی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو ان سکھ چیزوں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ممکن ہے تو وہ صرف اور صرف علم کی بخش بھی سے ممکن ہے تعلیم سے ممکن ہے خابلیت سے ممکن ہے جو خام میں علم نہیں تعلیم نہیں وہ خام دنیا میں سب سے بیچی رہتی ہے اور آج ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کے نتائج دنیا کے سامنے آج نہیں آئے گے لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ دس برس بعد ہمارے آج کے کام کے نتائج ایسے آئیں گے کہ انشاءاللہ و تعالی چگرائن گھٹے کے کسی بھی دھر میں غیر تعلیم یافتہ بچہ نہیں ہوگا ہنڈیڈ پرسنٹ لٹریسی کو ہم تجھ کریں گے ہم تعلیم جمعوں کو فران کرنا چاہتے ہیں صرف جذباتی باتیں کرنا یا پھر ہتے نہیں جنگت دکھانا یا جھوٹے وعدے کر کے چلے جانا ہمارا کام یا ہماری پہچان نہیں ہے ہم اپنے عمل کے ذریعے دنوں کو جیتے ہیں اور ہم عمل کے ذریعے لوگوں کو سوچے پرکول کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے کام کو یہ کام کس طریقے سے آپ پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا فضل اکرم ہے آپ تمام کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ممکن ہوا یہ اتنی بلند عمارت یہ ہمارے عظم اور ہمارے ارادے کی بلندی کی نشانی ہے یہ عمارت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے سموں میں اقیار ہے ہمارے پاس ایک عظم ہے ارادہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے زندگیوں سے افلاسی کو دور کریں گے اپنے زندگیوں سے جہالت کا حاتمہ کریں گے اپنے زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لائے گے اور ایک نئے عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ کر ہم اس دنیا کی حیادت کریں گے اور دنیا میں اپنا نام اور اپنی محجام بنائے گے یہی ہے ہمارا مقصل یہی ہونا ہے آپ کا بھی مقصل اور موجودہ دور میں کہو گا سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے کسی کی تعلیم کی تو مقوانین کی تعلیم کی ہے لڑکی کی تعلیم نہیں ہے اگر ایک لڑکے کو کوئی تعلیم دیتا ہے تو ایک لڑکے کو تعلیم دے رہا ہے لیکن جو گھر ایک لڑکی کو تعلیم دیتا ہے تو صرف ایک لڑکی کو تعلیم یافتہ نہیں بنا رہا ہے بلکہ اس لڑکی کے ذریعے وہ اپنے سارے گھر پر تعلیم یافتہ بنا رہا ہے اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی علم کی خواہش ہوگی دلد ہے تو جس تجور رہے گی تو خود کو خود اس لڑکی جو کل کو ماں بنے گی یا کل کو پرسوں سال بنے گی تو وہ جنہی نسل آئے گی اس لڑکی کے بعد وہ تعلیم یافتہ و خامل بنے گی اور آسکر کے دور میں لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے ہماری بہن صرف گھروں کی حد تک محدود رہنا نہیں ہے ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا اور دنیا کی دور میں ہم کو بھی آگے بڑھ کر اپنے شریع احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے ہجاب کو خائم رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر دنیا کی دور میں ہم کام کرنا ہے آج یورپ میں ہو امریکہ میں ہو ہماری بہنے ہجاب کرتی ہیں دل میں خوف خدا ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات ہیں علم ہیں اور اس کے ساتھے ساتھ ناسا میں بھی ایک ہجاب والی لڑکی کام کرتی ہے تو یورپ میں تو صرف بڑھ بڑھ اداروں میں کمپنیوں میں بھی ہجاب والی ہماری پہلنے روزگار حاصل کرتی ہے تو ہم کو اپنے دین کے ساتھ دنیا کی بھی فکر کرنا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف دنیا دنیا بھولے اور دنیا دین کو بھولے آئے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صرف دین دین بھولے اور دنیا کو خود جائے ہیں اسلام کو مکمل مذہب ہے جو کہتا ہے دین اور دنیا دونوں پر ساتھ لے کے چلو اور حال ہم کو دین کے معاملے بھی مضبوط ہونا ہے دنیا کے معاملے بھی مضبوط ہونا ہے شرع تعلیم قرآنی تعلیم احادیث کی تعلیم پر بھی ہم کو مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے اللہ کے احکامات پر بھی ہم کو خائم رہنا ہے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے خامے رکھنا ہے اپنے ایمان کو گمزور ہونے نہیں دینا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ دنیا کی دوڑ میں بھی ہم کو سب سے آگے بڑھ کر سب سے مقابلہ کرتے میں سب کو شکر دینا ہوگا یہی عظم یہی ارادے کو پیدا کرنا ہوگا اور اسی عظم اسی ارادے اور اسی قوت اسی جوش اور اسی جرون کو پیدا کرنے کا جرون ہم سب میں ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جرون ہم کو کانیابی کے منزل تک پہنچائے گا سورج کی کرن کو لے کر آپ کے سامنے آئے گے اور انشاءاللہ اتابیہ جو کامرانی ہمارے خدموں کو چومنے کے لئے پر چین ہوگی میں آپ سب کو مبارک باری ایتا ہوں کہ علم کے لئے عمر کی کوئی خد نہیں ہوتی ایک گوڑا انسان بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے کوئی علم کی حد نہیں ہوتی آج بھی میں سیدھتا ہوں آتے ہیں اس پاک پڑھانے والے مجھے میں آج بھی پڑھتا ہوں اس لئے کہ وہ یہ خواہش ہے تو علم کی عمر نہیں ہوتی اگر کوئی بوڑے ہیں یا عمر زیادہ ہیں تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پچیس تیز برس کے بھی ہیں لیکن پڑھنا لکھنا نہیں آگا تو آپ شرمندہ نہ ہو پچیس تیز برس ہی ہوئے نہ تیز برس ہی ہوئے نہ کوئی فرق نہیں پڑھے گا انشاءاللہ ہوتا ہے اسی سکول او ایکسلس میں ہم ایک ساتھ میں آپ کو اس خابر بنا دیں گے کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جاہل ہیں بلکہ آپ کو تعلیم یا آپ کا خابر بنا کہ ہم یہاں سے بنے چاہلیں جنگی ازل یہ آئے کے ساتھ آئے گئے کہ آپ تمام ممنون ہوں مشکور ہوں اور آخر میں آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں کہ خودی تاخیر سے پہنچا ہوں کافیر نے انتظار کرنا پڑا اس کے لئے موضرت خائی کرتا ہوں پھر ضروری کام میں انسا ساتھ کھل گیا تھا انشاءاللہ ایندار یہ آپ سب سے اور بھی ملاقات ہوگی اور بھی خودواد ہوگے انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کا ہے یہ سکول آپ کا ہے میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں جتنا ہو سکتا اس کے بالا اٹھا لیے ان اداروں کے ذریعے ان جمانتوں کے ذریعے ان ایڈرز کے ذریعے ان اسادگا کے ذریعے کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے وآخر دامن الحمدلہ موسیقی